پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ جاری ہے آج دوسرے دن کے کھیل کا احتتام ہوا پاکستان نے اپنی پہلی ننگز میں دو سو ستائی رنس بنائے جبکہ نیوزیلینڈ کے حلاف واضح برطری حاصل کرنے میں نہ کام رہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ پر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے ابو زبی میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم نے 69 رنس دو کھلڑیوں کے نقصان پر کھیل شروع کیا تو ہاری سوہیل اور حضر علی نے ٹیم کا سکور آگے لے جانے کی کوشش کی ہاری سوہیل اور حضر علی 91 کی مجموعی سکور پر بلترطیب 38 اور 22 رنس بنانے کے بعد ایش سودی اور ٹرینٹ بورڈ کا شکار بنے تجربہ کار ایسر شفیق اور نوجوان بابا رازم نے ٹیم کی کمان سنبھالی اور سکور 174 تک پہنچا دیا جہاں ایسر شفیق 43 رنس کی اننگز کھیلے کے بعد ٹرینٹ بورڈ کا شکار بن کر پیویلینڈوٹ گئے بابا رازم نے ٹیل اینڈر کے ساتھ مل کر مضاہمت کرنے کی کوشش کی تہم ان کی ناتجربہ کاری کی ویڈا سے دوسری طرف سے ایک ایک کر کے تمام کھلاری آؤٹ ہوتے گئے اور پوری ٹیم 227 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے آخری آؤٹ ہونے والے کھلاری بابا رازم ہی تھے جنہوں نے پہلی نینگز میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 62 رنس سکور کیے نیوزی لینڈ کی جانب سے پہلی نینگز میں ٹرینٹ بورڈ چار وک نے لے کر نمائے رہے جبکہ ڈی گرینڈ ہوم اور اجاز پٹیل دو دو اور ایش سودی نین اور نیل وینگر نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت نہ ہو سکا اور قومی ٹیم ابتدا سے ہی میچ پر حاوی رہی نیوزی لینڈ کے بیسٹ مین پہلی نینگز میں سنبھل کرنا کھیل سکے اور پاکستانی بالرز کی نپی تولی بالنگ کے سبب تمام کھلاری یک کے بعد دیگرے پویلین ڈوٹتے رہے اور پوری ٹیم ایک سو تری پر رن پر ڈیر ہو گئی تھی دوستو پاکستان کی گہر ذمہ درانہ بیٹنگ پر آپ دوست نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی راہ سے ضرور اگاہ کریں کیا پاکستان اس میچ کو جیت سکتا ہے کیا پاکستان اس میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں ہے ہمیں اس سے متعلق نیچے کمنٹ باکس میں اپنی راہ سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں